سبالہ صاحب جب یہ سرکار بنی تھی مہاراست میں ویدان سبا چناؤ کے بعد اور آپ لوگوں نے کوشش کی لیکن سیوسینا کی سرکار کی بجائے ان کی سرکار بنی ان سی پی اور کانگریس کی اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم جلد ہی پھر سے سرکار میں ستہ میں کابیز ہوں گے تو کیا ابھی کیا استیتی ہے استیتی اچھی ہے اور ہم ضرور لائیں گے اور آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کیا حالت ہے تو یہ بھی آیا ہے کہ شاید یہ کوشش کچھ کامیاب ہوتی دیکھ رہی تھی اس لیے سرکار نے اور چھگن مجھبل نے آپ کے خلاف کچھ ایسا کیا یا گرفتاری کا ماحول نہیں اس کا تو نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا تو بڑا آدمی نہیں ہے وہ لیکن ایک political revenge ہے اس کے پیچھے اور وہ لینے کے کوشش کر رہا ہے ایسے کسی ڈنگ سے ابھی وہ چھوڑ گئی بات تو بولتا ہے سرکرشن آیوگ لائیں گے وہ ایمپلیمنٹ کریں گے ہم تو کیا what it shows ابھی ایک چھگن بھجول کا من نے کوئی ایسا بہت جہار پھیلا ہوا ہے ابھی ڈپٹی چیف نیسٹر چھگن بھجول کا بیان آیا تھا کہ ابھی وہ گرفتاری کا ماحولہ تو ٹریلر تھا اصلی تو اب سرکرشن آیوگ کے اس کے ساتھ مووی اصلی تب شروع ہوگا جب آیوگ کے ماحولے میں کاروائی ہوگی وہ بھی ایک بار پروڈیسر تھا انہوں نے ایک پکچر پروڈیسر کی تھی سوال بھی نہیں اٹھتا ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹریلر میں کچھ نہیں ٹریلر ایک کوئی ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤتی ہے آج کل تو چلتے رہتے گے لیکن پکچر شلاف ہو سکتا ہے اچھے ایک اکھوار میں یہ بھی خبر چھپی کہ ادھو صاحب نے چیف نیسٹر کو فون کیا کہ میرے فادر کی ایج زیادہ ہے اور اس کو دیکھویسٹ کیا کہ ابھی ان کو گرفتار نہ کیا بالکل نہیں اپنی خبر دیکھی ایکسپریس میں میں نے پڑھی ہے ایسے خبریں آئی ہیں ویسے تو یہ ویلا سرادشمک جو ہے ٹیمپرری وہ جو سرکار چلا رہا ہے اس کو میں نے فون کر دیا کہ مجھے بچاؤ ارے یہ کبھی نے میرے خون میں نہیں یہ ویسے تو گیا تھا نا تین میں نے میں وہ قیت کھانے میں تھا I was behind bars in 69 ایرادہ جیل میں تھا بعد میں یہاں آکے سپریم کورٹ میں چھوڑ گیا ہائی کورٹ میں میں چھوڑ گیا تو دنے کا کیا آتا ہے لیکن کہا گیا کہ آپ پریشان تھے چھ 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 میں بالکل پریشان تھے میں نے ایک کہا میرے جتنے وکیل تھے انہوں نے ایک بار میں نے میٹنگ لی تھی انہوں نے کہا کہ آپ انٹی سپیٹری بیل لگ میں نہیں لوں گا میرا گناہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے کہ جو میں یہ کروں بیل مانگو میں نہیں ڈر کے مارے بیٹھتا ڈرتا تو میں انٹی سپیٹری بیل لیتا دلکل کوئی نہیں روکتا لیکن یہ بھی میڈیا میں آیا کہ جس دنگ سے آپ کو گرفتاری ہوئی آپ کی یا میر کے گھر لے جایا گیا یہ بڑا پلینڈ ہوئے میں شرط پوار پرمود مہا جان اور کچھ ہوگا میں بھی میں نہیں آئیڈیا میں نہیں آئیڈیا جتنا بندوں سمیرے لیے اپنے ندر رکھا تھا ایک ماننا ہوگا کہ میں ویڈرپن سے بھی کوئی جیادہ خطرناک آدمی ہوں عجبالا صاحب آپ کی گرفتاری کا جب مدہ تھا اس میں لگا نہیں کی کینڈر سرکار یا بی جے پی یا بی جے پی کے دلی میں جو لیڈر سے انہوں نے کھل کر سپورٹ نہیں کیا سیوسینا کو یا آپ کے پکش میں جیسے آنا چاہیے تھا ایک سینئر لیڈر کے پکش میں میری اپیکشت تھی ویسی سچ کہوں تو اپیکشت تھی they have a right constitutionally بھی وہ کہہ سبتے تھے کہ it's not a question of me it's a question of law and order کشمیر کو لے کر جو بھارت سرکار کی policy ہے اور جس دنگ سے ہجبال مجاہدین سے سرکار بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو سیوسینا یا آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ویسے تو ہمارے پرانے دوست جو ہے جو ہے جورج فرنانڈیس اس سرکشہ منتری ہے انہوں نے کبھی بیان نکلا کہا کہ پریس کولے کو کہا کہ جاول کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے پیچھے مت تو جاؤ مگر جو آتے ہیں اس کا تو پہلا بندوست کرو جو سردھ ہے ہماری بارڈر وہ کراس کر کے اندر گوز پیٹ کرتے ہیں اس کا تو بندوست کرو بولی مارو لیکن ملائم سنگھ یادب کا ایک جیسے بیان آیا تھا کہ بھارت کو سیما پار جا کے لو سی پار کر کے بھی سیما پار دیکھئے انٹرنیشنل لاؤز ہوتے کوئی سیما پار کرنا ٹھیک نہیں انٹرنیشنل کوئی انتراراستریہ کوئی بات ہوتے ہیں اور انتراراستریہ بات بھی بہت ویسے تو ایدام سٹھٹ ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ایس ہے ویسے تو انہوں نے کیا ہے ہم نہ کریں تو اچھا ہوگا کیونکہ وہاں تک نہیں مگر لیکن میں نے جو سیوٹو شر میں کہا کہ جو اندر گوز پیٹ کے یا جل نو گونے اس کا تو پہلا بندوست کرو آپ نے یہ بھی کہا کہ مارشال لاؤ لگا دینا چاہے بلکل یہ فاروق عبداللہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو برخواست کرو اور راشتر پتھی کیوں کہ آپ یہ لائیں راشتر بٹ رول یا مارشال لاؤ لیکن فاروق عبداللہ بھی NDA گورنمنٹ میں پارٹنر ہے کتنے آپ دو کی بات کر رہے ہیں صرف دو اس سے پہلے تو گورنمنٹ گرانی کی انہوں نے بہت یہ کر دی مدد کی ایک آدمی ان کا گھم جاؤ ہو گیا اس کا دو آدمی سے ایک آدمی پر ددار نکلتا ہے اس کے آپ چنتہ کر رہے ہیں اور ہمارے تو پندرہ ہے ہم تو آپ کے پیچھے مذبت سے بکھڑے ہیں کہ چاہے منسٹری ہو ملو نہ ملو مگر لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس گورنمنٹ کے پولیسی سے چاہے ایکونومک فنڈ پہ ہو چاہے ایکسٹرنل ایفیرز کا معاملہ ہو آپ سیو سے نہ خوص ہے یا آپ خوص ہے میں اس میں ایک بات ہوتے رہیتے ہیں میں دوش کسی کو بھی نہیں دوں گا باج پہ کی مذہوری یہ ہے کہ چھبیس اٹھابیس پانٹیاں ہیں الگ الگ ایک آدمی کی بھی پارٹی بن گئی ہے اس کی بھی مدد دیسے کہ پروک عبداللہ کی دعا ہیں نیشنل کانفرنس اس کو بھی لینا اس کی بھی لینا کر کے کر کے کو ایک اٹھا لے کے کوئی کام کرنا سرکار گورنمنٹ چلانا بہت ہی مشکل ہے تھوس کوئی کرنا ہو کہ چلے یہ کریں جیسے کہ جب یہ جائلے لیتا تھی جائلے لیتا وہ 370 کا جو ہے کاملن کشمیر میں کہ جو کشمیر ہمارا ہے لیکن ایک انچ بھی ہم وہاں خریدنے کر سکتے وہ لوگ آکے ہو کر کچھ بھی کر سکیں گے مگر ہم نہیں کریں گے تو کیسے ہمارا کشمیر ہوتا ہے تو باجپری صاحب نے ایک سوجاؤ لائے تھا کہ چلے نکل دیں 370 جائلے لیتا نے بھی روت کیا کہ نہیں اس وقت ان کے کافی لوگ تھے لیکن بیجے پی نادپور سے بیجے پی آدھیاکش کا بیان آیا اس سے لگتا بیجے پی بھی 370 اور یہ بہت لوگوں سے پالیسی جو ہے تمہارے کوئی بات ہوتی ہے پسند نہیں